چند روز پہلے پیس سمٹ کے دوران پوتن نے یوکرین کو شانتی پرستاو بھیجا جسے نہ صرف زلنسکی نے خارج کیا بلکہ اس کے جواب میں روسی دھرتی پر تاب اور تلوڑ ڈرون بارش کی مسائل لانچر سے روسی دھرتی کو دہلایا بس اسی بات سے پوتن بھڑکے ہوئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب روسی راشترپتی کا اگلا ٹارگٹ صرف یوکرین کی تباہی نہیں بلکہ اسے ٹکڑوں میں باٹنے کا ہے اور اس کے لئے پوتن نے زبردست اٹاک پلان تیار کیا ہے جس کا آغاز تو یوکرین کے ہتیار روٹ کے خاتمے سے ہوگا مگر انت یوکرین کے کھنڈ کھنڈ ہونے سے ہوگا آخر کیسے آپ ہی دیکھیں آسمان سے تابر دول انداز میں مزیلوں سپ رہا کہیں ڈرون کے ذریعے ویس بھوٹا کو حرام تو کہیں آرٹیلری شیل اور ایمیل آرس سے پارو دی بھوچا بیٹی رات روسی دھرتی پر یوکرین نے نان سٹاپ حملے کی پشیبی روس کے گئی بڑے شہروں اور پرانتوں پر زیلنسکی بریگیڈ کا بارودی پرکوپ دیکھنے کو ملا دعوی کیا جا رہا ہے کہ یوکرین آرم فورس نے زبردست انداز میں پشیبی روس کے قریب چالیس فیصدی علاقے کو بارود سے پار دیا اتنا ہی نہیں یوکرینی سینہ نے روسی قبضوں والے علاقے میں بان گولہ بارود اور مزیلوں کی پرچند پارش کی قیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یوکرینی سینہ نے اجوف ساگر سے سٹے روس کے روستوف ریجن میں موجود سب سے بڑے پیٹرولیم پلانٹ پر ڈرون حملہ کیا روستوف کے نووشاختین پلانٹ پر یوکرین نے بی سے زیادہ ڈرون سٹرائک کی یوکرین نے روسی سرزمی کو دہلا کر اپنا پردیشو تو پورا کر لیا لیکن اب باری پوتین کے بارودی انتقام کی ہے جس کا آگاست تو یوکرین کی تباہی سے ہوگا لیکن انت یوکرین کے دو ٹکڑوں میں بٹنے سے ہوگا دراصل روسی سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈپٹی چیئرمن دمیتری میدردیو نے اعلان کیا ہے کہ روس کا شانتی پرستاو یوکرین کے لیے آخری موقع تھا لیکن زیلنسکی نے روسی دھرتی پر حملہ کر ساری سیمائے توڑ دیں ایسے میں اب بات شانتی پرستاو پر نہیں والکہ یوکرین کی تباہی کی ہوگی یقین مانیے اب یوکرین کو پوتین دو ٹکڑوں میں باٹ دیں گے چند روز پہلے ہی پوتین نے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کو لے کر ایک سشرت شانتی پرستاو رکھا اس پرستاو میں سب سے ہم بات یہ تھی کہ یوکرین کے جن علاقوں پر روسی سینہ کا قبضہ ہے یوکرین اسے چھوڑ دیں وہاں سے اپنی سینہ ہٹا لیں مگر زیلنسکی نے پوتین کے شانتی پرستاو کو نہ صرف خارج کیا پھلکی اس کے جواب میں روسی دھرتی پر تابر توڑ حملے کر دیں لہٰذا بروز نے یوکرین کے وناش کا بلیو پرنٹ تیار کر لیا ہے اور اس کی شروعات ہوگی یوکرین کے ہتھیار سپلائی روٹ کا توڑ کر آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے ویسٹ کے ہتھیار روٹ کا سب سے ایک بڑا انٹری پوائنٹ پولنڈ کی راجدھانی بورسو میں ہے جہاں سے ہتھیار یوکرین کے بورڈر تک پہنچتے ہیں ایسے میں اب پوتین کے ٹارگٹ پر یوکرین کے وہ ہائیوے ہیں جن سے ہتھیار یوکرین کے کونے کونے میں بھیجے جاتے ہیں سب سے پہلے بات یوکرین کے ہائیوے ایم زیرو نائن کی جو وارسو سے لویو تک بنا ہوا ہے دراصل وارسو سے یوکرین بورڈر تک ہتھیار لائے جاتے ہیں اور پھر اسے ایم زیرو نائن ہائیوے سے لویو تک پھیجا جاتا ہے ایسے میں پوتین کا پہلا مقصد اسی ہائیوے کو تباہ کرنے کا ہے دوسرا ہائیوے ایم ٹویلو ہے جو لویو سے سنٹرل یوکرین تک موجود ہے ہائیوے ایم ٹویلو سے ہتھیاروں کی کھیپ لویو کے ہتھیار ڈیپو سے سنٹرل یوکرین کے تمام علاقوں میں پہنچائی جاتی ہے ایسے میں اس ہائیوے کو روس جلد سے جلد تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تیزرا ہائیوے ایم زیرو فور ہے جو سنٹرل یوکرین سے دونیسک کے بیچ بنایا گیا ہے دعویٰ ہے کہ اس ہائیوے کے ذریعے یوکرینی ڈیفنس پشچمی دیشوں سے ملے ہتھیاروں کو دونیسک ریجن تک پہنچاتا ہے جو روس سے سٹا ہوا ہے فلحال اس پر روسی سینہ کا قبضہ بھی ہے اب بات ہائیوے ایم زیرو فائیو کی جو یوکرین کی راجدھانی کیو سے اوڈیسا ریجن کے بیچ موجود ہے اوڈیسا یوکرین کا تٹھیا علاقہ ہے بلاک سی کے پاس موجود ہے یہی سے یوکرین کریمیا پر اٹاک کرتا ہے ایسے میں اس ہتھیار روٹ کو تباہ کرنا بھی روس کے لیے بہت ضروری ہے راجدھانی کیو سے ہائیوے ایم زیرو ثری ڈونیسک ریجن کے ڈاوزانس کی علاقے تک جاتا ہے ڈاوزانس کی یوکرین کا سرحدی علاقہ ہے یہ روسی بورڈر کے کافی نزدیک موجود ہے پشنی یوکرین کے ولن ریجن سے دکشنی یوکرین کے چینیویٹسی تک ہائیوے ایم نائنٹین بنائے گیا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سیکرٹ چھوٹ کے ذریعے پولن سے ہتیار ولن فرانس تک پہنچائے جاتے ہیں اور پھر ہائیوے ایم نائنٹین کے ذریعے یہ ویپن چینیویٹسی تک بھیج جاتے ہیں سب سے آخر میں یوکرین کا ہائیوے ایم ٹوینٹی ون ہے جو زائٹومیر سے مولدوبا تک موجود ہے یہ بھی یوکرین کا انٹرنیشنل ہائیوے ہے جہاں سے ہتیاروں کی بھاری کھیپ ٹرانسفر کی جاتی ہے یقیناً جنگ صرف جذبے سے نہیں بلکہ ہتیاروں سے لڑی اور جیتی جاتی ہے مطلب آپ کے پاس سینہ ہے مگر ہتیار نہیں تو ید لڑنا ناممکن ہے اور شاید پوتن یہی ویپن کرایسس یوکرین کے لیے کھڑا کرنے کی تیاری میں ہے تب ہی تو روسی بریگیڈ نے یوکرین کے ہتھیار سپلائی روس کو نیست نابود کرنے کی تیاری کر لی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کے ویپن روٹ پر ڈبل فرنٹ سے پرہار ہوگا ویپن روٹ پر حملے کا پلان نمبر ایک کیو لویو سے اسٹن فرنٹ لائن تک پہنچنے والے ہائیوے پر اٹیک ویپن روٹ پر حملے کا پلان نمبر دو پشیمی یوکرین کے ہتھیار گودام شہر اور بڑے ہائیوے پر حملہ دراصل پشیمی یوکرین کا علاقہ زیلنسکی کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ اس علاقے میں نہ صرف یوکرین کے بڑے ہتھیار روٹ ہیں بلکہ انٹری پوائنٹ اور ہتھیار ڈپو بھی ہیں پشیمی یوکرین کا ایوانو فرانویسک ریجن ہتھیاروں کا انٹری پوائنٹ ہے ایوانو فرانویسک میں یوکرینی فورس کا سب سے بڑا ہتھیار گودام بھی ہے وہی لویو اور ٹیرنوپل میں بھی یوکرینی برگیڈ کا ویپن ڈپو موجود ہے چیرو نرہد، بولدی میر اور لٹسک میں یوکرین نے ویپن سٹوریج بنا رکھا ہے پولنٹ سے آنے والے ہتھیاروں کو اینی تین لوکیشن پر سٹور کیا جاتا ہے حالقی روسی برگیڈ ان تمام لوکیشن پر پہلے بھی اٹیک کر چکی ہے بگر اپ و دن پشیمی دیشوں سے آنے والے ہتھیاروں کو پوری طرح سے تباہ کرنے کے تیاری میں ہے تاکہ ویپن کرائسس سے یوکرین برگیڈ کمزور ہو اور اسی کا فائدہ اٹھا کر پوتن زیپوریزیا سے لے کر خارکیب تک کے علاقے پر قبضہ کر لیں اور پھر شانتی پرستاو کی پیشکش کر یوکرین کو دو حصوں میں بات سکیں پیونی پورت دی舉 اس قبضی باطمrad بط